جی تو یہ مہران آج آپ کو دکھائیں گے دوزہ آر مارڈل ہے یہ اور اس کے بعد یہ دوزہ چار مارڈل جو سینٹر ہے یہ گاڑی آپ کو دکھائیں گے تو السلام علیکم ایازگل پھر سے مجود ہے ایک اور نئے ویلوگ کے ساتھ اور ابھی میں جو شورم پہ مجود ہوں شورم کا نام ہے اتفاق موٹرز ان کا جو اڈریس ہے یہ بھی میں آپ کے ایک دفعہ بتا جیتا ہوں گجناہ والا میں جب آپ چاندہ کلاسی سیٹی کے طرف جاتے ہیں تو یہ سامنے جی مگولیا ہے اس کے بالکل آپ آئیں گے تو یہ شورم جہاں یہاں بھی یہ مجود ہے تو باقی جو ہے گاڑیوں کا ریویو سارٹ کر لیتے ہیں ان کی کنڈیشن کیسے یہ وہ دکھاتے ہیں اور ان گاڑیوں کے جو ڈیمانڈ ہے وہ کیا کی جا رہی ہے وہ بھی آپ کو بتا رہیتے ہیں تو ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گا جو ہزار نیا چینل تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جو بیل آئیکن کا نشان ہے اس کو آل پہ کلک کر لیں اس سے ہوگا یہ کہ آنے والی ویڈیوز کے جو نوٹیفکیشنز ہیں وہ آپ لوگوں تک پہنچ جائے کریں گے جس سے آپ لوگوں کو ویڈیوز جہاں نا وہ آسانی سے مل جائے کریں گے تجلیری گاڑیاں آپ کو دکھاتے ہیں جی تو ویور جو سب سے پ گاڑی کٹ ہے یہ بانٹ موجود ہے یہ آپ دیکھیں بانٹ کی جو کنڈیشن ہے اور اس کے بعد یہ اس کا جو ہے بمپر وغیرہ ارجسٹریشن نمبر فرنٹ لوک سے جو بھی گاڑی کی کنڈیشن ہے یہ آپ دیکھ لیں اور اس کے بعد یہ جو ہے اس کے ڈور کی سورتحال ہے باقی تقریباً یہ ٹھیک ہی ہے اور باقی بیک سیٹس آپ کو دیکھاتے ہیں تو یہ اس کی جو ہے بیک سیٹس محران کی کنڈیشن ہے اور ٹرپل نائن ٹو یہ اس کا جہاں مجھدار نمبر بھی موجود ہے اس میں اور یہ بیک بمپر گاڑی آپ دیکھ لیں اس کا جو ہے آپ کو میں دکھا جاتا ہوں ٹھیک ہے اس کا یہ لیفٹ سائیڈ ہے گاڑی کی تو یہ بھی آپ دیکھ لیں بلکل نیٹ حالت میں جہاں یہ گاڑی نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اور اس سائیڈ پہ جو ڈورز ہیں یہ اس کے بلکل ساستری حالت میں موجود ہیں دوستو آج اندر سے بھی آپ گاڑی آپ کو دکھا جاتا ہوں میں اندر سے جو ہے یہ گاڑی کی کن بہت ساف آلت میں ہی نظر آ رہی ہے تو یہ آپ اندر سے جو ہے ڈور کی کنڈیشن آپ دیکھ لیں گاڑی کی اور اس کے بعد یہ جو اس کی ڈیش بورڈ کی کنڈیشن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی یہ اس کی سیٹس ہیں اور یہ اس کی جو ہے یہ بیک سیٹس آپ یہ کچھ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں تو روم بغیرہ بھی اس کا تقریبا ٹھیک ہے موڈل کے لحاظ سے باقی اس کو خرید کے اپنی مرضی سے جو ہے آپ اس کو ریڈش کر سکتے ہیں اپنے مطابق بنا سکتے جو بھی چیزیں آپ اس میں اپگریڈ کرنا چاہیں تو یہ ہے اس گاڑی کا انجن اور یہ اس کا جو ہے یہ چیسی بسکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چیسی نمبر ہے اور یہ گاڑی کے پوپے بغیرہ آپ دیکھ لیں یہ بیٹری کی کنڈیشن ہے اور یہ اس کی فرنٹ پٹی ہے ٹھیک ہے جی اور یہ اس کی بونٹ کی جو مجودہ صورتحال ہے یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے تو دوہزار مارڈل ہے یہ اور ڈاکومنٹیشن جو ہے اس کی ساری کلیر ہے ڈیمانڈ اس کی کر رہے ہیں جی سوا پانچ لاک ڈیمانڈ ہے پرائیز نگوشیبل ہے اگر کوئی دوست انٹرسٹڈ ہے تو سکرین کے اوپر میں نے نمبر شیئر کیا شوروم کا آپ لوگ انہیں کانٹیٹ کر سکتے ہیں جو سیکنڈ گاڑی ہے یہ ہے جی سینٹرو سینٹرو ہے دوہزار چار موڈل ہے چھتے بونٹ ڈکی جو ہے اس کی یہ جنین ہے اور ایک آت پیس کی سائڈوں سے جو ہے نا سپری ہیں باقی یہ گاڑی جنین کنیشن میں بتائی جا رہی ہے اور یہ تو ظاہر سی بارہ دوہزار موڈل ہے تو یہ آف کی جو ہے اس کا میں آپ کو فرنٹ دکھاتا ہوں جو سب سے پہلے جو بونٹ ہے یہ اس کا ڈینٹلیس ہے اور اس کے بعد اگر بمپر دیکھیں تو بمپر بھی اس کا تقریباً ٹھیک حالت میں نظر آ رہا ہے اور یہ جو ہے اس گاڑی کا ارجسٹریشن نمبر ہے سینٹرو کا اور اسی طرح سے اس کی جو ہے لیفٹ سہیڈ یہ میں آپ کو دکھا رہتا ہوں فینڈر آپ دیکھیں گاڑی کا بلکل صاف ہے اسی طرح سے ٹائر اگر ہم دیکھیں تو ٹائروں میں مجود ہیں ٹائروں کی جو کنڈ ہاں پہ مجود ہیں باقی جو کنڈیشن ہے مجودہ ڈورس کی تقریباً ٹھیک ہے موڈل کے لحاظ سے اور آج ہے جس کی بیک سیڈ پہ تو یہ اس کی جو ہے یہ بیک سیڈ ہے سینٹرو کی ٹھیک ہے یہ اس کا جو ہے آپ دیکھ لیں بیک سیڈ سے پمپر وغیرہ ڈکی وغیرہ ٹھیک ہے بلکل اکی ہے ساف ہے اور اس کی طرح سے جو اس کی رائٹ سیڈ ہے اس طرف اگر آئے تو بیک فینڈر پہ یہاں پہ ایک سکریچ مجود ہے اور اس کے بعد یہاں پہ جانا ایک چھوٹا سا ٹینٹ مجود ہے باقی آپ اس کی جو کنڈیشن ہے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اور آج اندر سے بھی ابھی آپ کو دکھاتے ہیں گھاڑی تو یہ آپ دیکھیں اندر سے جو دور کی کنڈیشن ہے گتے وغیرہ اور جو سیلز وغیرہ ہیں دور کی یہ آپ چیک کریں آج اندر ڈیشپورڈ کی درف دیشپورڈ اس کا صاف حالت میں جو ہے یہ نظر آ رہا ہے مجھے ٹیم وغیرہ اس میں اوکیا ہے اور یہ اس کی جو سیڈز ہیں یہ کچھ اس طرح سے ہیں جی سیڈز آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں اور آج اندر اس گھاڑی کا جو ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کا بھی جو ہے انجن یہ میں آپ کو دکھا دوں تو اس کے لیے جو ہے اس کا لاغ اوپن کرتے ہیں تو یہ ہے جی گاڑی کا انجن اور یہ آپ انجن کی جو صورتحال ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوپے بغیرہ اس کے بیٹری بغیرہ اور یہ اس کی فرنٹ پٹی ہے یہ آلو اور جو اس کی انجن کی کنڈیشن ہے اور یہ اس کی بونٹ کی صورتحال ہے تو یہ میں تھوڑا برائٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے جو ہے نا یہ نظر آ جائیں چیزیں سورج کی لائٹ کی وجہ سے جو ہے نا یہ کبھی کبھی ڈارک ہو جاتا ہے باقی جو ہے گاڑی بلکل ہوکی ہے ڈاکومنٹس اس کے بلکل کلیر ہیں اور ہر چیز اس کی ہوکی ہے اس کی جو ڈیمانڈ ہے یہ شورم والے کر رہے ہیں جو ڈیمانڈ ہے اور اگر کوئی بھی بھائی انٹرسٹڈ ہے تو آپ لوگ کال کر سکتے ہیں نمبر اس کا ویڈیو کی سکرین کو پر میں نے شیئر کیا ہوا ہے جی تو دوستو یہ جو دو گاڑیاں آپ کو میں نے دکھائی ہیں امید ہے کہ یہ گاڑیاں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی اور اسی طرح اور بھی گاڑیوں کے جو ریبیوز ہیں یہ آپ لوگوں کے لیے میں لے کے آتا رہوں گا اپنا بوسرا خیال رکھی گا دعا میں یاد رکھی گا اور ملتے ہیں جل سے جلدے ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ نکے باہر